بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ کیا کوئی اس طرح کی کتاب موجود ہے جس میں ڈاکٹر اسرارہ حمد صاحب کے افکار و نظریات کو ذکر کیا گیا ہو تو دیکھیں ڈاکٹر اسرارہ حمد صاحب کے حوالے سے ایک بات تو یہ جان لینے چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سے خدمات دین کے انجام دی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور قعال مجید کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہیں اس لئے اہل حریم نے اس کی شراحت کی ہے کہ ان کی بہت سے تحریرات اس طرح کی ہیں ان کے بیانات اس طرح کے ہیں کہ ان سے استفادے کی گنجائش ہے ایسا کہ دارالفتہ بیٹنوٹی ٹاؤن کے فتحیں بھی ہیں اور وہ دیگر اہل بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ذکر کر جاتا ہے کہ کوئی معصوم نہیں تھے ایسا نہیں تھا کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو سکتی ہو تو ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے جو افکار و نظریات ہیں ان سب کو اہل علم نے ذکر کیا ہے تو اس حوالے سے ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد افکار و نظریات اور اس کتاب کو تعلیف فرمایا ہے حضرت ڈاکٹر مستی عبداللہ واحی صاحب دامت بلکات ملالیہ نے یہ دارالفتہ جامعہ دارالتقوی لاہور کے رئیس ہیں پاکستان کے بڑے مستیان اکرام میں سے ہیں بہت ہی محتبر علماء میں سے ہیں اور بہت ہی محتبر شخصیت ہیں انہوں نے اس کتاب کا جو پیش لفظ ہے اس میں گزارش بھی کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ کیسے کیسے باصلائیت لوگ کسی بھی وجہ سے رائے اعتضال سے ہٹ کر کن کن غلطیوں کے مرتقیب ہو جاتے ہیں اور امت کو خالص نفع پہنچانے کے بجائے کچھ نفع کے ساتھ بہت سی گمراہیوں اور بیعتضالیوں کی ملاوٹ بھی شامل کر دیتے ہیں ڈاکٹر اسرال صاحب کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے اگر وہ اور ان کے ساتھ ہی اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے جب وہ حیات رہے ہوں گے لیکن اب تو ان کے ساتھ ہی ہیں اگر وہ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ان گزارشات کو قبول کریں اور ان کے مطابق اپنی اصلاح کریں تو خود ان کے لئے بھی خیر ہوگی اور امت میں بھی کچھ بھلا ہوگا تو بہرحال یہ کتاب ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کے جو نظریات ہیں ان کو جمع کر دیا گیا ہے یہ کتاب آسانی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی اس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں یا اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دے جائے گا وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ